جیسے ہی یہ لفظ جسم فروشی ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو عجیب و غریب خیالات کا ایک تلسلہ چل پتا ہے اور نہ جانے ہم اس لفظ اور اس کے استعمال پر اتنے حیران اور پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ یہ شعبہ انسانی زندگی کا سب سے قدیم اور لا زوال شعبہ رہا ہے جس کو عمرہ اور وزرہ کی پیداوار قرار دیا جاتا ہے یہ وہ شعبہ ہے جس سے دنیا کا کوئی حصہ خالی نہیں اور نہ ہی کوئی اس کو ختم کر سکا ہے انگلیش میں اس کے لیے لفظ پروسٹیٹیون استعمال کیا جاتا ہے جو لاٹینی زبان کا لفظ ہے اور پروسٹیٹیونہ سے محفوظ ہے جس کے معنی ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرنا یا اپنے آپ کو کسی فائدے کے خاطر بیج دینا اسے فارسی میں تنفروشی اور عربی میں دار رب کہا جاتا ہے اور اب ہم دنیا کے قدیم ترین پیشے یعنی جسم فروشی کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے شروع کرتے ہیں دنیا کی سب سے قدیم بابل اور سمیری تہذیبوں سے اٹھارویں صدی قبل مسیح میں قدیم بابل کا ہموراوی قانون دنیا کا سب سے قدیم اور پہلا آئین مانا جاتا ہے یہ دور حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سے بہت زیادہ پہلے کا دور ہے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زوابط اسی قانون سے ماخوز ہیں اس قانون میں عدالت، کھیتی باڑی، غلاموں کی خرید و فروخ، ویراست، شادی بیاء وغیرہ سے متعلق قانون کے اصول بیان کیے گئے تھے انہی میں عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جس کے ساتھ ساتھ اس میں جسم فروش عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے اس قانون کے مطابق جسم فروش عورتوں کو جسم فروشی کی اجازت تو حاصل تھی مگر ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں اور شرائط بھی ان پر لاغو ہوتی تھی سمیری تہذیب کے بارے میں ہیروڈیاس اور تھوسیڈائیڈس نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وہاں جسم فروشی کو عبادت کا درجہ حاصل تھا جس کو مقدس جسم فروشی کا نام دیا گیا تھا بابل کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہاں کی تمام عورتیں اپنے زندگی میں افرودیتی کے مندر پر حاضر ہوتی اور اپنا جسم کسی بھی اجنبی کو پیش کر دیتی ان کے مطابق اس سے ان کے رتبے میں اضافہ ہو جاتا تھا افرودیتی کون ہے؟ یونانی دیو مالا میں حسن اور محبت کی دیوی جس کو وینس یا زہرہ بھی کہا جاتا ہے ایک سیپ سے پیدا ہوئی افرودیتی، عشق و محبت، خسن، ذرخیزی اور عیش و عشرت کی دیوی تھی وہ صرف ایک فرض نبھانے کی پابند تھی اور وہ فرض تھا کہ وہ لوگوں میں جنسی ملاک کرائے وہ دیوی دیوختاؤں، پڑیوں اور انسانوں میں جنسی جذبات بھرکاتی تھی حتیٰ کہ عظیم زیوس تک کو فانی عورتوں کے ساتھ جسمانی طور پر ملوث کر ڈالتی کہتے ہیں کہ اس کا مندر دور قدیم میں جنسی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا جہاں عام جسم فروشی سے لے کر مذہبی جسم فروشی عام تھی اب ہم آتے ہیں کنان یعنی اسرائیل اور فلسطین میں جسم فروشی کی طرف کنان اور اس کے اردگرد یہودی قانون کے مطابق جسم فروشی کو ناجائز قرار دیا گیا تھا مگر دوسرے مذاہب جو اس وقت وہاں موجود تھے جسے سارڈینیا اور فونی کی صقافت کے باشندے اس طروب نامی ایک دیوی کی پوجہ کرتے تھے یہ عشق اور طاقت کی دیوی تھی اس کی پوجہ جسم فروشی اور اوریانیت کر کے کی جاتی یہودی اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کا نام لینا بھی پسند نہ کرتے اس دیوی کے ماننے والوں میں جسم فروش زیادہ تر مرد تھے اور وہ اس جسم فروشی کو عبادت سمجھتے تھے بائبل میں موجود ایک جسم فروشی کا قصہ بھی عام ہے یہودہ اور تمر کے اس واقعے کے بارے میں آپ پیدائش 38 میں مکمل واقعہ پڑھ سکتے ہیں جہاں عورتیں سارڈ کے کنارے پر کھڑی ہو جاتی اور اپنے چہرے کو چھپا لیتی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ کوئی جسم فروش عورت ہے اور پھر معافضے کے طور پر ان سے بھیڑ بکری کا بچہ یا پھر کسی قیمتی چیز کی خواہش ظاہر کرتی اب بات کرتے ہیں مایا تہذیب کی اس تہذیب میں سرخ ہندی لوگ تھے جو میکسکو میں رہتے تھے انہیں امریکہ کے اصلی باشندے بھی کہا جاتا ہے مایا تہذیب چودہوی سے سولوی صدی تک چلی یہاں کے لوگوں نے جسم فروشی کے لیے چیوک لیلی نامی عمارتیں بنا رکھی تھی جن کو مذہبی اور قانونی حیثیت حاصل تھی چیوک لیلی کا اپنی زبان میں مطلب ہی عورت کا گھر ہے یہ عمارتیں بند کمروں کی مانند ہوتی تھی جس کے سہن میں تلازول کا کوئل کا مجسمہ لگا ہوتا تھا ان کے مطابق یہ دیوی ناپاک کو پاک کرنے والی تھی مذہبی قوانین کے مطابق اگر عورت چاہے تو وہ جسم فروشی کر سکتی تھی جس کے لیے جنسی جذبہ یہی دیوی عطا کرتی تھی اور اس عمل کی صفائی بھی اسی کا کام تھا جس سے اس کام کو قانونی اور مذہبی حیثیت حاصل تھی اس کے مندر میں خاص اوقات میں برہنہ رکس ہوا کرتا تھا اور جسم فروشی کی محبلے سرعام ہوا کرتی اب آتے ہیں قدیم یونان کی طرف قدیم یونانی معاشرے میں مرد و خواتین دونوں ہی جسم فروشی کے شعبے سے وابستہ تھے یہ وہ پہلی تہذیب تھی جس میں اس کو باقاعدہ طور پر پذیرائی ملی اور اس کے لیے ادارے اور قوانین بنائے گئے یہ خاص خواتین کا شعبہ تھا جو یا تو کسی ادارے کے تحت کام کرتی یا آزادانہ طور پر جسم فروشی کرتی تھی اس کے لیے ان کو خاص لباس پہننا ہوتا تھا اور ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا تولن جو کہ ایتینز کا مشہور شاعر اور قانوندان تھا اس نے سب سے پہلے جسم فروشی کے مرکر یونان میں بنائے عظیم مورڈرخ اسرابون کے مطابق جسم فروشی کا کام کرنے والی عورتوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور انہیں ایک قانونی حیثیت بھی حاصل تھی یونان میں ہر طرح کی جسم فروشی پائی جاتی تھی برد جسم فروش یونان میں بہت زیادہ عام تھے عموماً جوان لڑکے اس کام کے لیے ایتینز کے کہبہ خانوں میں موجود ہوتے تھے جن سے زیادہ تر عمرہ روابط رکھتے تھے زیادہ تر جسم فروش لڑکے غلام ہوتے اور کچھ ایسے لڑکے بھی شامل تھے جو آزادانہ طور پر یہ کام کر رہے ہوتے یونان کی طرح روم میں بھی جسم فروشی کو قانونی درجہ حاصل تھا جو عوام میں بہت عام ہو چکی تھی بہت بڑے عودوں پر موجود رومن حضرات فہاشی کے مراکز چلانے میں پیش پیش تھے دوستو ہندوستان میں مغلو کے علاوہ دوسرے بادشاہوں کی عدوار میں بھی یہ پیشہ بہت زیادہ متحرک رہا ہے اس پیشے سے وابستہ عورتوں کو محضر زبان میں توائف کہا جاتا تھا بڑے بڑے راجاؤں وزیروں اور شہزادوں کا توائفوں کے ہاں آنا جانا ایک عام سی بات تھی کئی توائفیں تو ہندوستان کی تاریخ میں اس قدر طاقتور گزری ہیں کہ کئی جنگوں کا فہرہ ان توائفوں کے حسن اور اداو کو جاتا ہے لاہور میں موجود بازار حسن یعنی ہیرہ منڈی سیپڑو سال قبل قائم ہوا اس بازار میں شاہی دربار، غزرہ اور عمرہ کی محفلوں میں لوگ گیتگانے اور روائیتی رکس پیش کرنے والی توائف ہیں اور ان کے سازندے رہا کرتے تھے یہاں بسنے والے یہ خاندان بڑے محضب اور با اخلاق ہوتے تھے اور ان کے پاس شہر کے رئیس اپنی اولادوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا کرتے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے یہاں بھی جسم فروشی کو عام کر دیا لاہور میں ہیرہ منڈی، کراچی میں نیپیر روڈ، ممبئی میں کمارٹی پورا اور دہلی میں ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ یہ سب کے سب جسم فروشی کے تاریخی مراقض ہیں جن میں آج بھی یہ کاروبار تریام جاری ہے انڈیا اور پاکستان نے ایک اندازے کے مطابق 30 سے 35 فیصد تک جسم فروشی کے کام میں ملوث خواتین کی عمر 12 سے 17 سال کے درمیان ہے افغانستان جیسے ملک کے اندر بھی ایران، یوگینڈا، تاجکستان اور چین سے عورتیں منگوائی جاتی ہیں بعض رپورٹوں کے مطابق تہران میں سب سے زیادہ جسم فروشی ہوتی ہے تالبان کے علاقوں میں بھی اسمت فروشی کا نہ صرف کاروبار موجود ہے بلکہ تیزی سے فروغ پا رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر اگر دیکھیں تو خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ ہے جسم فروشی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو عذر سے چلی آ رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گی لیکن اس میں قصور جسم فروش عورتوں کا نہیں بلکہ ان پارسہ اور نیک نام لوگوں کا ہے جو اپنی دی ہوئی خیرات کا ایک ایک پیسہ وصول کرنا جانتے ہیں